ہووہوہوہ ہے ہے کہ امارکن پیلڈ ہوئیسے ہیں بغیر رکھ بھی‡ synthes کے سامنے والد Thank you یہ Mange یہ چیز یہاں چیز Took ہے ہاں چیک کرے کتنا ہے یہ رائعا ہے لیکنہ چال ہرا ہے یہ پhair شرخ کے بڑیا ہے آجیا ہے گرم گرم پراثر اسٹا کے لیے ہülerippہ اچار دیکھیں سب بچے ناشتہ کر رہے ہیں صبح صبح اٹھ کے بہت سردی ہو رہی ہے مزایا ہے؟ لات کو سونے کا مزا ہے؟ ڈر لگ رہا تھا؟ ملے بھی کیوں؟ ڈر لگ رہا تھا؟ آپ کو ڈر لگ رہا تھا؟ مجھے تو نہیں لگ رہا تھا ڈیویڈ وارنا رہی ہے دیکھو ڈیویڈ وارنا کو نہیں ڈر لگ رہا تھا السلام علیکم گوڈ مارننگ میں نام فاتخان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ ابھی ابھی میں نہا کے آیا ہوں بہت گرم گرم پانی آ رہا تھا اور میں تو فٹا فٹ بھئی نہا لیا ہوں پھر پتہ نہیں پانی بچتا یا نہیں بچتا اور صداح بھائی بھی واشو میں گئے ہیں میرے ساتھ ہی سوئے تھے آج ہم دونے ادھر سوئے تھے صداح بھائی اور میں ادھر یہ والا روح میں یہ صداح بھائی کے بھائی یہ چھوٹے بدر اچھے تو بھائی ناشتہ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا یہ اب میرا ٹائم آگے ناشتہ کرنے کا میرے انڈا بند رہا ہے گرم گرم انڈا کھاتے ہیں ساتھ پراتھا چاہے مزا لیتے ہیں اور زوہ بھی دیکھو انجوائے کر رہی ہے گاؤں کو پھول گاؤں کو انجوائے کر رہی ہونا مزا آ رہا ہے اور آپ کا ایک سین دکھاتا ہوں کہ یہ والا آپ کو روم دکھاتا ہوں اسکندر دیکھو کیا ہے الیفینٹ رکھا ہوا ہے لکڑی کا کتنا خوبصد بنا ہوا ہے اور یہ دیکھو ہیرن کا مو اور یہ دیکھو اس لئے یہ ہیرن کا مو جو انہیں اس لئے یہ صدام بھائی کے جو چاچویں وہ دبائی چلے گئے تو جب وہ پاکستان میں تھے نا تو انہوں نے شکار کیا تھا تو ان کے پاس ہیرن کا گوشت اکثر آتا رہتا ہے تو انہوں نے دیکھو یہ کسے فریم میں لگایا ہے انہوں نے شکار کیا تھا تو اسکندر دوائی بغیرہ لگا کے فیلنگ کر کے اسکندر ڈالا ہویIf اسکندر پارا ہے اسکندر بھائی، یہ زوہا قال ہے انہوں نے چاہ businesses ¡گوز republican ingenora! یہ زوہ کی زبانیں جزوہ کی زبانیں سنتے ہیں یا زوہ کیزے کیا ہوگا اسکندر اسکندر پارابا ہے اسکلدر پارا ہے اسکندر ان کے چارلدوں نے اسکنگ کی پڑے اسکندر کے پاس ربائی سے زنسان مقتربا ہے اسکندر پارا ہے اسکن لوگ سم جمعینم اسکنہ ڈامنا دیکھا نا یہ ری علی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ری علی ہے اس کو دوائی بغیرہ لگی ہوئی ہے یہ دیوار میں انہوں نے فکس کیا ہوا ہے اسے آرٹیفیشل بھی آپ کو مل جائیں گے بزار میں لیکن وہ لکڑی کی ہوتے ہیں یہ اریجنال ہے کتنا خوبصورت روم ڈیکوریشن کیا ہوا انہوں نے انہوں نے پورے گھر کے اندر پینٹنگ ہے پینٹنگ بھاری ہے یہ ہورس یہ گٹار رکھا ہے اپنے کھر اچھا بناوے نا چلاوے ناشتہ کرتے ہیں گرم گرم ناشتہ کریں بابا جی گاؤں کے ناشتے لے پھر ناشتے ہی ہیں کچنگا ٹور کرانے آئے ہوں کچنگا یہ دیکھیں گرم گرم چاہے بندری سات پراتھے سات بھار کے مزے لوگ یہ ان کا کچن بنایا ہے دیکھو کتنا خوبصورت بنایا ہے یہ آگیا میرا انڈا یہ آگیا میرا پراتھا چائے آرہی ہے آپ نے جانے میں ایک دفت کھانا دا کچھ کھانا دا آپ نے زندہ بار آپ نے کھانا دا آپ نے کھانا آیا ساتھا میرا پھانا ساتھا ابھی فیلحال یہاں پر ہی ہے گپ شپ لگاتے ہیں صدام بھائی سے کچھ آپ کو پرگا ٹور دیتا ہوں چھت پر جا کے ان کا سارا گاؤں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دین کے ٹائم ہے سائن کا گھر ہم رات کو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ سامنے یہ جو شیئر ڈالاو ہے نا یہ ادھر ہم نے آگے لگایئی تھی رات کے ٹائم ساری رات ہم نے ادھر کاٹی کم سے کم دو ڈھائی بھائی تک ادھر بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھو بھائی ادھر بیٹھے ہوئے تھے آگے لگا کے ادھر ہم نے چیرز رکھی ہوئی تھی اور یہ پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا اتنی دھون تھی یہ یہاں سے سیڑیاں میں یہاں سے اوپر آ چکا ہوں یہ دیکھیں ادھر سے تھوڑا سا پہلے آپ کا ویو دیتا ہوں وہ سامنے نا شوگر میلے وہاں پہ گنا وغیر آتا ہے اور چینی بنتی ہے یہ پسرور کے سب سے بڑی شوگر میلے یہ اب اوپر چلتے ہیں ادھر سے اوپر جاتا ہوں اور مزا آئے گا کتنی ڈراؤنی سیڑھی ہیں جیسے گول گول گھوم کے جا رہی ہیں یہاں پہ پسرور سٹیشن ہے اور یہاں سے نا ٹرین گزرتی ہے علام اقبال صبح صبح اکثر ہم کبھی سین جاتے ہیں کبھی علام اقبال سے بھی جاتے ہیں تو یہاں سے ان کا گھر نظر آتا ہے یہ ادھر ہے پٹریاں یہ جہاں پہ درخت لگاو ہے نا یہ پٹریاں یہ ساری اور پسرور سٹی جو ہے نا وہ اس طرف کو ہے یہاں سے ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہاں سے دیکھنا یہاں گھر نظر آ رہے ہیں نا یہ سارا سٹی کا ایریہ ہے وہ ٹاور لگا وہ بھی دھوند وغیرہ ہو رہی ہے نا ساری نظر نہیں آئے گا کیا ویور نظر آ رہے ہیں کتنا مزد آ رہے ہیں یہ ان کا گاؤں میں اس طرف کو یہ گھر وغیرہ بنے میں سامنے وہ پہلے میں جو دکھائے سامنے شوگر میل یہ ایری دھوپ تو نہیں کر رہی ہے لیکن سردی ختم نہیں ہو رہی بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے ہاتھ ہی ٹاہ رہے ہیں ابھی بھی نا یہ دیکھیں ریڈ ہو رہے ہیں بہت مطلب ایسے جام سے ہو رہے ہیں ہاتھ اور دھوپ کو یہ بس سمجھے جی دیکھو نام کی ہے تپش وغیرہ نہیں ہے یہ صدام بھائی والوں کے دو گیٹیں گھر کے ایک یہ والے ہیں اور ایک وہ والے ہیں وہاں پہ میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے یہاں پہ نیچے شیڈ کے نیچے نے صدام بھائی والوں کے یہ ٹیوٹا کھڑی ہوئی ہے اور کچھ منظر اس طرح ہیں باہر گاؤں کے یہ سین دیکھنے والے ہوتے ہیں صبح صبح کے ٹائم دیکھو خیت وغیرہ گرین گرین نظر آتے ہیں دیسی ماہولے بندہ دیکھو وہاں جا کے بیٹھ جائے سکون سے باتیں باتیں کرے یہ دیکھو کتنا پیارا سین لگ رہا ہے ادھر بیٹھ کے بندہ گپ شپ مارے سے سناٹے میں بڑا مزا آتا ہے گاؤں کی لائے پھر گاؤں کی ہے نا اس طرف دیکھو بھینسے بن دی ہوئی ہیں اور اس طرف عورتیں اوپلے لگا رہی ہیں اور وہ سامنے آدمی کھیت کاٹ رہا ہے یہ دیکھو یہ گھانس کاٹ رہا ہے یہ دیکھو یہ رہا سب اپنے کامیں بیز ہیں اور پور سکون سے لائف ہیں یہاں پہ خاموشی دیکھو کتنی ہے خاموشی اتنی ہے کہ یہاں سے جو جہاں چڑیا وغیرہ بوری ہیں یہ جو کووے بوری ہیں یہ بھی صاف پتہ چل رہا ہے ان کے آوازیں آرہی ہیں اتنے اچھی اچھی رات کو کولڈرنگ وغیرہ پیئے نا اور سردی میں بھار بیٹھے رہے ہیں تو جس کے ویسے نا گلے میں خراش سی آرہی ہے اور نا آواز بھاری بھاری سی لگ رہی ہے عجیب سی طبیعت ہوئی ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالی کریں گے شوک شوک میں بہتل تو پی لی ہے لیکن اب گلہ خراب ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا اب اتنا نہیں ہو رہا تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے جا کے ٹیبلٹ وغیرہ لیتے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اب ابھی میں نے گرم گرم چائے پی اس سے فرق تو آیا کافی کیسا لگا پھر ان کا گاؤں صدام بھائی کا اگر اچھا لگا تو لازمی لائک اور شیئر بھی کرنا یہ ویڈیو کو اور کمنٹ سیکشن میں بھی لازمی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو پسند آیا یا نہیں آیا اب چلتے نیچے دوڑ لگ رہا ہے یہ دیکھو کیسی سیڑھی ہے اب یہاں سے چلتے نیچے ایک یہ بھی کیچین ہے دیکھوی ہے وہ یہ روم ہے کس طرف ہے اس série میں کس ڈیو کہ دیکھو ہیں کہ یا میرکان پینڈو سا آ رہے ہیں جنما ویو یا عرور یہ امریکن پینٹو ایسے کا بغیر گانے کے بھی ڈانس کر کے دکھاتے ہیں یہ چیز یہ چیز یہ چیز بچے کی دھرازی بچے کوششن دینے ہے اب ہم جانے سیالکوٹ کے لیے صدام بھائی ہمیں رخصت کرنے کے لیے آئے میں یہ رہ صدام بھائی گاڑی ہماری ریڈی ہے بدہ صاحب گیٹ کھو رہے ہیں لولی پپ کھا رہی ہو دل کر رہا جانے گا مزارہ دا جنافید کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیارے ہو ٹھیک ہے اللہ حافظ لہو بھائی ہم جا رہے ہیں سیالکوٹ اللہ کا شکر ہے خیر خیر سے گھر پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھو حاشر بھائی آپ کی شادی کے لئے لائٹنگ ہو چکی ہے آپ کے گھر پہ یہ دیکھیں میں آپ کو چھت سے دکھانے کے لئے آیا ہوں بھوڑ ٹھنڈ ہو رہی ہے یہ دیکھو اتنی فوق ہے وہ سامنے گھر دیکھو یہ اس کی مطلب کیمرے کا یہ اپنا وہ ریزیلٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ صاف کیلئر کر رہا ہے لیکن مجھے قسم سے ریل میں وہ سامنے وائٹ والا جو گھر نظر آ رہا ہے نا یہ ریل میں مجھے بھی نظر نہیں آ رہا اور کیمرے میں وہ نظر آ رہا ہے اور ایسی فو آر سی پڑھ رہی ہے ایسے موپر کرو نا ایسے اوپر سے پانی پھیک رہا ہے کوئی اور یہ دیکھو لائٹیں بھی کسی مدھم مدھم نظر آ رہی ہیں گھر اتنا کیلئے نظر نہیں آ رہا اور اس طرف تو دیکھو دھون یہ دیکھو دھون کتنی ہو رہی ہے صحیح سردیاں شروع ہو گئی بھائی فوک چیک کرو یہ دیکھو فوک کتنی ہو رہی ہے کچھ بھی کیلئے نظر نہیں آ رہا سرد اتنی مزے کی ہو رہی ہے نا میں تو چھت پہ انجوائے کرنے کے لئے آیا ہوں میں نے کہا چھت پہ جا کے ویڈیو بناتے آپ کو یہاں کا ماحول دکھاتے ہیں میرے پوری کوشش ہوتی ہے میرا پورا دل کرتا ہے کہ میں اپنے سبسکرائبروں کو ہر پل پل کی خبر دوں ہر چیز ان کو دکھاؤں ان کے ساتھ شیئر کروں تاکہ وہ بھی دیکھیں جو بھائی آپ کے انجوائے کر سکیں لیکن جو میں اپنی ریل میں فیلنگ لے رہا ہوں نا وہ کوئی نہیں لے سکتا اس ٹائم بہت ہی مزے کا ویڈر ہوا ہے آدھا لو رہے ہیں اور بہت زیادہ دھون شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں کیسے کیمرے کے آگے سے وڑی ہے اور یہ دیکھیں کتنا اندھیرہ بہت زیادہ دھوند ہوتی جاری ہے اس طرح آپ کو دیکھو مزہ آ رہا ہے میں چھت پہ آیا تھا میں ایک چھتا جا کے ٹھنڈنجوائے کرتے ہیں نیچے کیا بیستر میں بیٹھ کے کرنا جو بندہ سردی کی جسے میں چیس نہیں لی نا اس نے کچھ نہیں کیا اب ٹائم ہوا جاتا ہے ہیپی نیوئیئر منانے کا تو آج رات بارہ وجہ کے ٹائم انشاءاللہ تعالی دوہزہ چوبیس کا سورج تلو ہو جائے گا سورج تو صوبہ تلو ہو گا لیکن بارہ وجہ کے بعد ڈیٹھ تینج ہو جائے گی تو دوہزہ چوبیس آ جائے گا تو ہم سیلیبریشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں سیلیبریٹ کرنے مزمیل اور میں اور ہماری بائک تیار ہے اور اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے ہم نے کہا ہم دو پہلے تو ہم دو چار لڑکے ہو جاتے ہیں لیکن آج رہے نا کوئی بھی نہیں ملا تو ہم نے کہا ہم اکیلے ہی چلتے ہیں آپ ان دونے ہی چلتے ہیں اکیلے منا کے آتے ہیں اور وہاں پہ وہ شغل ہوتا ہے آتش بازی تھوڑی سی ہوتی ہے تو جا کے آپ کو بھی ذرہ دکھاتا ہوں یہاں پہ کیسے نیوئیئر منایا جاتا ہے میں تو ہر سال مناتا ہوں چلو چلتے ہیں چلو چلو چلتے ہیں چلو موٹر تھیار ہو دھے میں نوم پہنے آنا لاغ دیا سے کہ ہم نے پہنے بارا ہو گئے جی پندرہ میٹر باقی نے دو دا اچھے بھی چاڑا لگا ہے نہیں ہے نہیں آپ یہ آپ کو سکتے ہیں تھوڑی بنا گا نے جلدی جلزی کاٹ بار تیمد نہیں جا کے آپ کو ہم جان رہے ہیں گھنٹہ کھنٹ میں دیکھیں بھائی رشو بہت زیادہ لگا ہے میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں بہت مشکل سے میں یہاں تک پہنچا ہوں ابھی بھی میں مین جگہ پہ نہیں پہنچا جہاں پہ آتش بازی ہو رہی ہے جانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹریفک چیک کریں رش چیک کریں نیویا شروع ہو چکا ہے اتنی سپیٹ سے ہم بائک پہائیں دو سے چار منٹ میں پہنچاؤں مہیدہ رش چیک کریں کتنا ہو رہا ہے یہ دیکھو بم چلا رہے ہیں نوگ پاموں کے اندر میں تو ادھر آگیا سائیڈ پہ نیویا شروع پہ رش دیکھیں کتنا ہو رہا ہے اب دنیا واپس جا رہی ہے ہم بھی جا رہے ہیں یہ دیکھو وہ رونک لگے ہوئی تھے تھوڑا میں لیٹ ہو گیا میں آتش بازی نیو آپ کو دکھا سکا بڑی رونک لگی ہوئی ہے بہت دیکھو بہت دیکھو کنٹی پہکو کیا ہے وہ آپ کو مزا ہے کیا نہیں گھا ہاتا صدا کیا گھا ہاتا صدا ہوں کیوں میں نے گھا ہیا ہیا گھے چلیے گھے چلیے میں نے گھر پلاس آئی آپ ہی دوڑ کے گھا ہیا بھی گھنڈ آگئی ہے میں نے گھنڈ آگئی ہے وہ پلسوں نے اتنا سکتنا کوٹا ہے عوام کو بات چھوڑ دو ایک پرادو والا تھا اس کے پاس ایک گھن براؤمد ہوئی ہے وہ فائرنگ کر رہا تھا پلسوں نے اس کو اتار كے جو کوٹا ہے جو کوٹا ہے ایک پرادو میں بیٹھا ہوا تو اس کو اپر سے تار کے نیچے ایسا مارا ان کو بڑا مزا ہے میں رام سے سکون سے مار دیکھ رہا تھا اسنا رجھ تا پوریس ساری اوام کو کوٹ رہی دی میں پانوالی دکار میں بھانے بھانت میں بھی آگے لگے بھانگ رہا تھا تو تو نسیہ ہی نہیں میروں نے دو اگر پولا سے پولا ستھیوں دیتے تو کہ وہ تیا نیتو ارل لائے پاہی ہے دین دیارے پاڑ کے لائے ستہ پرچا ہی جب پر جاگا دا تے وہ کوئی چیزیں آئے ہیں ہمیں نہیں لائی اندھے نیا بے گزوری ہمیں ماردے بڑھا ہی ایجائی ویراشی کتے بارکیاں ہیں نیو یئر منا کے ہم گھر آ چکے ہیں اور بائک چلائیے میرے ہاتھ چیک کریں کسم سے میرے ایسے ہاتھ ہی نہیں ہے اور بس اب کی دفعہ مزہ نہیں آیا کیونکہ تھوڑا میں لیٹ ہو گیا تھا تو آتی شبازی نہیں دیکھ سکا لیکن آپ کو تھوڑا سا راشی اللہ کو تھوڑا سا دکھایا ہے پولیس آگی پولیس نے بڑا مانجا کر ساروں کو بھگایا ہے وہاں سے تو پھر بس ہم بھی گھر آگئے اب یہ بھی آکے بس روک کریں گے تو بائی کر لیں اگر آپ پر یہ ویلوگ اچھا لگا تو لائک شیئر لاتمی کیجئے گا اور اچھے ویلوگ دیکھنے کے لئے میرے چینل کو کرنے اور سبسکرائب انچانا میتے آپ کو پھر نیکش ویلوگ میں بھی گزے روک کریں اللہ حافظ یہ میرا چھوٹا کامرمین کھڑا اللہ حافظ اے 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 ویلوگ تو پیچھے بیا گیا ہے چھے منٹ سے دیکھا میرا چھے کرٹے ہیں میرا چھے کرٹے ہیں چھے منٹ سے دیکھیں کسنا چھتے ہیں چھتے ہیں اور اسمان دیکھے کیسے ہو رہا ہے جیسے وہ ہوتی ہے مطلب پانی پانی سا آرہ ہے پانی پانی بلوہ پانی 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 پانی